یہ کہتے ہیں کہ کاروبار میں جو پیسہ لگایا ہوا ہے اس کی زکاة کس طرح اس کا حساب کریں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فکس رقم آگئی اس کی زکاة کیسے نکالیں جو بھی ہیں اس کو آپ 40 سے ڈیوائیڈ کر دیں 40 سے ایک لاکھ کی زکاة نکالنی ہے تقسیم 40 کر دیں جو ریزلٹ آئے گا وہ اس کی زکاة ہوگی اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کاروبار میں پیسہ لگا ہوا ہے تو کیسے حساب کریں تو سال کے آخر میں جتنا آپ کے پاس اسیٹ پڑا ہوا ہے اس کی موجودہ قیمت نکالی ہے اور پھر دیگر جو آپ کے پاس سونا چاندی کیش وغیرہ ہے اسے اس کے ساتھ ملا کر پھر اس کا وہی ڈھائی پرسنٹ زکاة نکلے گی رشتہ داروں میں جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے ماں باپ دادہ دادی نانا نانی جو آپ کی نسل سے ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی شہر بیوی کو بیوی شہر کو نہیں دے سکتے سید کو نہیں دے سکتے اور مالدار کو نہیں دے سکتے باقی سب کو دے سکتے ہیں اس میں ساس بھی آگئی سسر نندے بھائی بہن چاچا تاہیا چاچا پھپی مامو ممانی ان سب کو دے سکتے ہیں سب کو دے سکتے ہیں